سب سے پہلے تو میں حسین بھائی عادل بھائی آپ پترکار بھائیوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ شہر کو لے کر کے آپ پترکار بھائی لوگ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ہمیشہ ہماری شہر کو لے کر کے کوئی بھی باتیں رہیں گی تو اس کو آپ لوگ اپنے خبر میں شائع کرتے ہیں آج جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اس کا خاص ریزن یہ ہے کہ دستاویس قیم کا ہم لوگوں نے ایک مہم چالو کیا ہے جو کی انشاءاللہ تعالیٰ بارہ تاریخ دن سو موار کو راشتو وادی کانگریس پارٹی آفیس تنور نگر کے اوپر اس کو آئیجز کیا گیا ہے یہ قیم ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتین دیوار صاحب سہیدری اثرب بھائی صاحب آنند پراجپے صاحب کی قیادت میں اس کو رکھا گیا ہے یہاں پہ اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے تحصیل دار صاحب ہیں مشٹر بانگر صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ تھانہ جھلا کے اندر میں نے تھانہ میں بھی اس کا قیم دیکھا میں نے اس کا قیم کلوہ میں بھی دیکھا اس کا قیم میں نے ممراہ میں بھی صاحب نے ہم کو دیا ہے تحصیل دار صاحب نے تو میں تحصیل دار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ اتنا بہترین کام آپ ہمارے شہر واسیوں کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے میں شمیم خان اپنے شہر واسیوں کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہے ابھی اس کے اندر جو دستاویس کیمپ ہے جو پرمار پتر بنا کے دیا جائے گا اس کے لیے کون کون سا پرمار پتر ہے اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے ہم بتائیں گے آپ کے مادیم سے اپنے شہر واسیوں کے لیے اور یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ مفت ہے اس کا کوئی چارجس نہیں ہے تو آپ اس کا لاب اٹھائیں اور ہمارے شیڈنٹ بچوں کے لیے ہمارے سینئر سیڈیزن کے لیے تمام لوگوں کے لیے انکم سیڈیفکٹ سب کے لیے یہ کیمپ آئیوجیت ہے دیکھیں نیوازی داخلہ اس کے لیے برس سیڈیفکٹ چاہیے اس کے لیے لسی چاہیے اس کے لیے آدھار کارٹ چاہیے اس کے لیے پین کارٹ چاہیے اس کے لیے راشن کارٹ چاہیے اس کے لیے تین فوڈو چاہیے سینئر سیڈیزن کارٹ اس کے لیے بٹ سیڈیزن کارٹ الیکٹریک بل ایل سی اور آدھار کارٹ اور پین کارٹ اگر کسی سینئر سیڈیزن کے پاس میں ٹیکس پیپر نہیں ہے ایکزامپل کوئی ایک دو ٹاکومنٹ آگے پیچھے بھی ہے باقی سب ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس میں ایکسپٹیڈ ہے انگم سیڈیزن کارٹ یہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے بہت ساری جگہوں پہ اس کے لیے آدھار کارٹ تین فوٹو پین کارٹ سیڈری سیلیپ آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہو آپ کی نوکری ہو وہاں کی سیڈری سیلیپ انگم ٹیکس کی کاپی آپ کی جو رہتی ہے بینک پاس بک الیکٹریک بل تین مہینے کی اور تین پڑوسیوں کا آدھار کارٹ آپ کے آجو باجوانوں کا تین لوگوں کا آدھار کارٹ چاہیے اس کے بعد دومیسائل سیڈیفیکٹ اس کی بھی بہت امپورٹنٹ رہتی ہے شہر کے لیے اس کے لیے بیٹ سیڈیفیکٹ چاہیے اس کے لیے ایل سی چاہیے اس کے لیے الیکٹریک بل چاہیے اس کے لیے راشن کارٹ چاہیے اس کے لیے اٹھرہ سال اچھا اگر کوئی اٹھرہ سال سے کم ہو تو بچے بہت سارے مائنر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کے فادر کا دومیسائل سیڈیفیکٹ چاہیے اگر کوئی بچہ اٹھرہ سال سے کم چاہیے اور ٹین فوڈو لگے گا یہ آپ کو میں آپ کے مادنے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیوازی داخلہ سینجر سیٹیزن کارڈ انکم سیڈی سکیٹ ڈوموسائل سیڈی سکیٹ اٹھرہ سال سے بچ کم انڈریز بچوں کے لیے یہ دوموسائل سیڈی سکیٹ تو یہ سب چیزوں کو ہم لوگوں نے یہاں پہ بارہ تاریخ کی صبح دن شوموار یہاں پہ رکھا گیا ہے قائم اور اس قائم کا ٹائمنگ ہوگا صبح گیارہ سے لے کر کے شام چھے بجے تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ میرا کوئی پہلا قائم نہیں ہے عادل بھائی اگر آپ نے اس کے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ ہم لوگ پانچ اگس کو کرتے تھے لیکن ڈاکٹر جیتین دوار صاحب نے یہ کہا کہ پانچ اگس کو بہت لیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تو اس کو ہم لوگوں نے پہلے اس قائم کو ایوجت کر دیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے بات صحیح ہے عادل بھائی دیکھئے یہاں سے جانا پڑے تھانے تازلدار آفیس یہاں سے بس کا سبزہ لے کر کے ٹرین کی سبزہ لے کے وہاں اگر تین گھنڈہ کھڑا ہونا پھر دو سیکنڈ دے جانا اس لیے اس کیم کو رکھا گیا ہے ممرا میں اب رہی بات کوسہ اور ممرا تو شہر تو ایک ہی ہے لیکن آپ کا سوال چاہیے کہ ایک کیم ممرا میں بھی ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے بڑے بھائی ایک سراج منتری سہید لیسر بھائی صاحب سے بات ہماری ہوئی ہے اس میں ایک چیز کے اور گمی ہے شکریہ پین کارڈ بھولے نہیں ابھی بات کمپلیٹ میری لنک کرنا ہے اس کو لے کر اس میں کچھ آپ نے بولا جائے کیا ہے شکریہ یہ ہم خط کے مادیم سے بات کریں گے عالی آدھکاریوں سے کہ اس کا ڈیٹ اور اسٹین کیا جائے اور اس کی تاریخ بڑھائی جائے ہم اس کے لیے بات کریں گے اور اس کو آگے کانٹیونی کیا جائے سیکنڈ بات بات کمپلیٹ میری ہو نہیں پائی تھی تو ہم بھائی صاحب سے بات کیے ہیں انشاءاللہ تعالی ممرا میں ڈاکٹر جیتین دوار صاحب اور بھائی صاحب کی قیادت میں بھائی صاحب کے آفیس کے نیچے ایک میگا کیمپ رکھا جائے گا اور یہ جو کیمپ ہے منڈے کا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا میگا کیمپ ہے سرکاری سکیموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس طریقے کی قیم زیادہ کتنا ضرورت ہے حسین بھائی مجھے یاد ہے کہ دو سال کے پہلے ایک بچی آئی میرے پاس اس نے کہا کی انکل ہم کو ہمارے پتا جی کو ہمارے فیملی کو جو ہے وہ نوازی داخلہ شہی ہے اس کے لیے ہم لوگ تین بار چار بار تھانا گئے لیکن ہمارا پیپر آج تک بن نہیں پایا ہم خود تھانا گئے تین چار سال پہلے کا واقعہ ہے جاکہ جو وہاں تحجلدار صاحب تھے جو بھی تھے ان سے پہ یہ بانگر صاحب نہیں تو اس ٹائم پہ دو بھی تحجلدار صاحب تھے ان سے ہم نے بات کیا کہ سر یہ چار دن تک یہ فیملی لگاتار یہاں رہی ہے اور آج تک یہ آج تک یہ ان کو ان کا کام نہیں ہو پایا ان کے نوازی داخلے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بات کیا بانگر صاحب سے جو بھی ہمارے تحجلدار صاحب ہیں بہت ہی ایکٹیو تحجلدار ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تھانا کے لئے سراہنیے کام کرتے ہیں تو انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ پورے تھانا جھلا کے اندر جہاں جہاں کہ وہ تحجلدار ہیں وہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کیمپ کا کیمپ دے رہے ہیں تو ایسے کیمپ شہر میں حسین بھائی ہونا چاہیے جس سے بہت سارے پریوار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہاں سے تھانا جانے کے لئے ان کے جیب میں میں جس پریوان کا ممبر ہوں اس بس سے جانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس تو ایسے کیمپ کو شہر میں لانا اور کرنا بہت ضروری ہے لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کیمپ کا لاب اٹھانا ان سب ڈاکومنٹیشن کو بنا کر کے اس کا لاب اٹھانا پھر یہاں چارچ کا ایک کیمپ ہے اس کا لاب اٹھانا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کیمپ لانا ضروری ہے اس کے لئے ہم نے لیا پیلس کانفرنس کہ میڈیا کے مادم سے شہر میں یہ سندیج جانا چاہیے اور آ کر کہ ہمارے بچے اسٹوڈنٹ بچے ہمارے سینئر سیٹیزن لوگ اس کا لاب اٹھائیں بات آئی سینئر سیٹیزن کی تو میں آپ سے اور ایک منٹ لوں گا آدل بھائی آج کے پانچ دن کے پہلے ہماری سبا گھرا تھی اسو بھائی میں نے اس کے اندر یعنی کچھ دنوں کے پہلے میں نے ایک خط کے جریعے ایک مانگ کیا تھا خاص کر کے آئیت مہودے سے ہمارے چیئرمن صاحب سے ہمارے بیوستابق صاحب سے ہم نے ایک مانگ کیا تھا اسر کیوں نہ جو ہمارے پترکار بھائی لوگ ہیں آپ نے ہم کو خاص کر کے میں شکریہ دعا کروں گا ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتن دیوار صاحب کا اور کمیشنر صاحب کا اور تمام لوگوں کا کہ آپ نے ہمارے ڈسٹرک کے لیے ہمارے شہر کے لیے ہم کو کمدھے کم چھے بسز دیا ہے ممرہ کوسہ کے نام پہ ہم کو دیا ہے ممرہ کے حساب سے تو ہم نے کہا کہ اگر یہ الیکٹرونی بسز آ رہی ہے تھانا جیلا کے اندر تو کیوں نہیں پترکار بھائیوں کے لیے یہ سوائیں مفت کیا جائے تو الحمدللہ ہماری جو چھے تاریخ کی سبا ماف کیجئے گا چھے تاریخ کو ہماری جو سبا گرہ تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو منجوری لے لی ہے اور آئیت مہدے نے اس کی منجوری دے دی ہے تو میں اس کے لیے آئیت مہدے کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اچھا کام وہ بھی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس میں ایک اور مانگ رکھی تھی کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے پتکار بھائیوں کے لیے ایسی بسس کے اندر الٹرانیس بسس کے اندر آپ نے ان کی سوائے کو فری کر دیا ہے تو سر کیوں نہیں جو سینئر سیڈیزنز ہیں ان کا کمپلیٹلی چارجز ماف کر دیا جائے آج کچھ ان کو دینا پڑ رہا ہے تو ان کے چارجز بھی پورا ماف کیا جائے اور ان کو بھی جس طریقے سے ایسی کا جس طریقے سے الٹرانیس بسس کا کی سبیدائیں ہم لوگ ہمارے پتکار بھائیوں کے لیے ہم نے کیا ہے اس طریقے سے وہ سینئر سیڈیزنز کے لیے بھی یہ سبیدہ کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سباگرہ کے اندر ہمارے ہاؤس کے اندر جو ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہمارے چیئرمن صاحب ان باتوں کو سریسلی لیتے ہوئے آئیک مہدے سے ڈسکیسن کرتے ہوئے اس چیز کا نوارٹ کریں گے فیصلہ کریں گے ہمارے جو سینئر سیڈیزن ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت دعای دیں گے سر میں آپ کے مادہم سے ہمارے چیئرمن صاحب کو بھی تھانکس اور شکریہ آدھا کرتا ہوں